بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالوریٹ اور ریاریٹ جو آج کا ہے اس سے آوٹیٹ کر دوں گا میں پاکستان میں ابھی بھائی آپ یقین کریں یہ میں لائٹ کا ہی ویٹ کر رہا تھا ابھی لائٹ آئی ہے ابھی ایک گھنڈ پہ پھر چلی جائے گی پھر ایک گھنڈ جائے گی پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ ڈیزل کا بھران ہے جی اس وقت ابھی دیکھو کیا بنتا ہے یار میں لائی مناظر دیکھ رہا ہوں ادھر ہمارے ساتھ ہی پٹرول سٹیشن ہے ت تین ہے پی ایسو اینڈ ٹارگٹ اینڈ ٹوٹل تین ہے جی اور ڈیزل بلکل کم بلکل تھوڑا تھوڑا دے رکھے ہیں تو بہر جو بھی صورتحال ہے اسے آپ کو اپنیڈ کرتا رہتا ہوں میں یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا تھا اس لیے شیئر کر رہا تھا کہ آپ ڈالر کا ریڈ دیکھ لیں ایک سو چھاسی روپے پانچ پیسے تھا آج ایک سو پچاسی روپے باس سٹھ پیسے ہو چکا ہے یعنی کہ کل کی نسبت آپ بور رہے ہیں کہ پنتاریس پچاس پیسے ڈالر نیچے آیا ہے ڈالر نیچے آنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی لیکن پھر بھی یہ معاملہ دیکھنے کو آ رہی ہیں اب برحال ہم ریڈ کے متعلق بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو پہلے ایکسچینج ریٹ دکھا دوں بھائی جو کہ پچاس پلس میں جا چکا تھا ابھی آج انچاس روپے اکاس سٹھ پیسے کے اوپر آ چکا ہے اگر ان یہ کی بات کریں تو بیس اینڈ پنتاریس پیسے اوپر اور بلد ہی ٹکے کی بات کریں تو تیس ٹکے ہو چکا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتاؤں میں منی گرام کی بات کریں تو اٹھالیس روپے چوراسی پیسے ان کا ابھی بھی ریٹ ہے تیس ریال ان کی فیس ہے اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی اٹھالیس روپے ستانوے پیسے ریٹ ہے اور تیس ریال ان کی فیس ہے تو انچاس کا قریب قریب ابھی بینکوں میں بھی ریٹ چر رہا ہے راجی بینک کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر ملے گا جی اٹھالیس روپے چورانوے پیسے ریٹ ویسٹرن یونین کی بات کریں تو آپ کو ان چار سو روپے یارہ پیسے ریٹ مل رہا ہے اور تیسٹرن کی فیس ہے ویسٹرن یونین آپ نے نزدیک درنگ دیکھ لیں ویسٹ ریٹ دے رکھیں اور ان کے پیسے بھی ٹائم سے مل جاتے ہیں پاکستان میں آپ کسی بھی بینک سے لے سکتے ہیں اید کی چھوٹیں وغیرہ والا یہ اید کا رش وغیرہ والا آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ سٹی سی پیسے بھیج لیں آپ اٹھالیس روپے نائنٹی سیون پیسے سترین فیس ہے فوری بینک سے بھیج لیں آپ ان چار سو روپے چوبیس پیسے سب سے زیادہ ریٹ اس وقت فوری بینک دے رہی ان چار سو روپے چوبیس پیسے ان کی بھی تسریہ ریٹ سترین فیس ہے تو ان بینکوں سے بیج رہے ہیں بیسٹ رہے گا آپ کے لیے کسی بینک سیب لے سکتے ہیں میں سے راجی بھی کہہ رہا ہے انجاز وغیرہ کمی سروس اچھی ہے بشرت ہے کہ آپ اکاؤنٹ بھی بیجے ایٹی ایم کارڈ بناو جیسا کہ میں نے بنایا ہوا ہے اب اکاؤنٹ اوپن کروا کر تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ بناو ہے تو آپ کو ایت کی چھوٹییں راش ہے بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہاں ایٹی ایم کے اوپر بھی راش لگا ہوا ہے مجھے پتہ لیکن پائن تصمیر پہ باری آ جاتی ہے آپ پچاس ہزار ہزار تک ایک دن میں نکال سکتے ہیں